موسیقی ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلو لویا نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں اس لیے کہ اس نے اس بڑی قصبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اسے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے ہیلو لویا کہا اور اس کے جلنے کا دھوان عبدالعبا اٹھتا رہے گا اور چوبیسوں بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سیجتا کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہیلو لویا اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے درنے والے بندوں خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کیسی آواز اور زور کے پانی کیسی آواز اور سخت گرجوں کیسی آواز سنی کہ ہیلو لویا اس لیے کہ خداوندھ ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے آو ہم خوشی کریں اور نہایت شاد مان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ براہ کی شادی آ پہنکی اور اس کی بیوی نے اپنے آف کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف موہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ موہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستوازی کے کام مراد دیں اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہے وہ جو براہ کی شادی کی زیافت میں بلائے گئیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہیں خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف موہین کی تانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے موں سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے آساسے ان پر حکومت کرے گا اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غزب کی مائے کے غوث میں انگور رون دے گا اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوندہ پھر میں نے ایک فارشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے ساب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی زیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور ساب آدمیوں کا گوشت کھاؤ خواہ آزاد ہو خواہ غلام خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہ ہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بھت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے مو سے نکلتی ہی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے موسیقی